اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمدن عبدہو رسول اما بات فوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کیا ہے؟ اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا جواب دیتے ہیں خواتین حضرات آج میں نے اپنے موضوع قرآن پاک کیا ہے کے حوالے سے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں سوال موجود ہے کہ قرآن پاک کیا ہے اور پھر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ ہم قرآن پاک کو کس طرح جان سکتے ہیں ان آیات میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو جانا ہے اسی طرح ہم بھی جان لیں گے تو قرآن پاک کو جان لیں گے پہچان لیں گے خواتین حضرات ابھی میں جو آپ کو آیات سنانے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کو روح کہا روح ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کہا اور روشنی ایسی چیز ہوتی ہے جو سب کو نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی یعنی روح وہ چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آسکتی تھی مگر جب اسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے وحی کیا تو اس روح کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنا دیا اس روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو جانا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں یعنی لوگوں کو سیراتِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں خاتین حضرات ابھی جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں آئیں اسے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک روح بہی کی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے لیکن ہم نے اس کو روشنی بنا دیا کہ ہم اس سے اپنے غلاموں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے یاد رکھو کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں خاتین حضرات آپ نے سورہ شورہ کی آیات 52 تا 53 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک روح وحی کی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روح کو روشنی بنا دیا جس کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور ایمان کو جانا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے یاد رکھو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں خاتین حضرات آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کا علم ایک روح تھا جو کسی کو نظر نہیں آسکتا تھا اس روح کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا تو اس روح کو روشنی بنا دیا یعنی قرآن پاک کو روشنی بنا دیا اس روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے خاتین حضرات اب قیامت تک آنے والے لوگ جو اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کی روشنی سے حدایت حاصل کریں گے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے کی طرف حدایت کرتے ہیں یعنی بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے راستے کی طرف ہماری حدایت کی ہے یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی طرف حدایت کی ہے خواتین حضرات آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کا علم ایک روح تھا جو کسی کو نظر نہیں آسکتا تھا مگر جب اللہ تعالیٰ نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا تو اس کو روشنی بنا دیا خواتین حضرات روشنی قرآن پاک کا ایک صفاتی نام ہے اب ہم قرآن پاک سے چند روشنی والی آیات دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کہا ہے اور قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے خواتین حضرات اب میں سب سے پہلے جو آیت آپ کو سنانے والی ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کے نام سے بکارا ہے یعنی قرآن پاک کا ایک صفاتی نام روشنی ہے سورہ تغابن آیت آٹھ پارہ نمبر اٹھائیس بس اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو خواتین حضرات آپ نے سورہ تغابن کی آیت آٹھ کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کے نام سے بکارا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی ہے یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کیا ہے خواتین حضرات اب آپ کے سامنے میں جو قرآن پاک سے آیت سنانے والی ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کا یہ مقصد بیان کیا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لائیں سورہ ابراہیم آیت ایک پارہ نمبر تیرہ علیف لام راہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں ان کے رب کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لائیں جو عزباددست تعریف کے لائک ہے خواتین حضرات آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ایک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لائیں یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو لوگ قرآن پاک کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں آ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جائیں گے اور اس بات کی اجازت اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے خواتین حضرات آئیں قرآن پاک سے اسی طرح کی آیات دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کرنے کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سورہ الحدید آیت نمبر نو پارہ نمبر ستائیس وہی تو ہے جو اپنے غلام پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خواتین حضرات آپ نے سورہ الحدید کی آیت نمبر نو کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جو اپنے غلام یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے خواتین حضرات اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کہا ہے اور اس کو نازل کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے یہ مقصد بیان کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی عطاعت کرنے والے ہیں ان لوگوں کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دے اور اپنی اجازت سے انہیں سیدھے راستے یعنی سرات مستقیم کی ہدایت دیں خواتین حضرات آئیں یہ آیات قرآن پاک سے دیکھتے ہیں سورہ المائدہ آیات پندرہ کا آخری حصہ اور سولہ آیت پوری کا ترجمہ ہے پارہ نمبر چھے بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی عطاعت کرتے ہیں اور اپنے اجازت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے خواتین حضرات اپنے سورہ المائدہ کی آیت پندرہ کا آخری حصہ اور آیت سولہ کا پورا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک روشنی کہا اور فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی عطاعت کرتے ہیں اور اپنے اجازت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے خواتین حضرات آپ نے قرآن پاک نازل کرنے کی وجہ دیکھیں مقصد دیکھا کہ قرآن پاک کیسی کتاب ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی عطاعت کرنے والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے اس روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اور اپنے اجازت سے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں یعنی سرات مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں خواتین حضرات اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا آئیں قرآن پاک سے یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ نیسا آیات 174 تا 175 پارہ نمبر 6 اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے تھاما تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا خواتین حضرات اپنے سورہ نیسا کی آیات 174 تا 145 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا یعنی انہیں سرات مستقیم کی ہدایت دے گا خواتین حضرات اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کے نام سے بکارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ جن بندیشوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے ذریعے ان بندیشوں اور زنجیروں کو کھولنے یعنی ان پر جو بوجھ لدے ہوئے تھے وہ بوجھ ان پر سے اتار دیں سورہ اعراف آیت 157 پہرہ نمبر نو جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کی اطاعت کرتے ہیں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوتے ہیں اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوتے ہیں لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی حمایت اور مدد کریں گے اور اس روشنی کی اطاعت کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں خاتین حضرات آپ نے سورہ احراف کی آیت 157 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اطاعت کا حکم دیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو روشنی کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس روشنی کی اطاعت کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی گئی ہے اس قرآن پاک کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو تعلیمات دینے والے ہیں اس قرآن کے ذریعے حلال اور حرام کے بارے میں بتاتے ہیں یہی وہ رسول ہے جس کا ذکر انہیں تورات اور انجیل میں ملتا ہے اس قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے وہ بوجھ اتارتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کی اطاعت کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے میں جو قرآن پاک سے آیات سنانے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کے نام سے بکارا ہے اور قرآن پاک نازل کرنے کا یہ مقصد بیان کیا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں یعنی قرآن پاک کیامت تک آنے والے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والا ہے سورہ طلاق آیات دس تا گیارہ پارہ نمبر اٹھائیس جو لوگ ایمان لائے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح دلائل والی آیات پڑھتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور صالح عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رزق دیا خاتی نظرات آپ نے سورة اللہ کی آیات دس تا کیارہ تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے نصیحت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان واضح دلائل والی آیات کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں بلاتے رہیں گے یعنی اس قرآن پاک کے ذریعے لوگ قیامت تک روشنی حاصل کرتے رہیں گے قیامت تک حدیت حاصل کرتے رہیں گے یعنی نصیحت حاصل کرتے رہیں گے خواتی نظرات آئے اپنی آیات کی طرف چلتے ہیں سورہ انام آیت ایک سو بائیس پارہ نمبر آٹھ کیا وہ انسان جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لئے روشنی بنائی کہ وہ اس کی مدد سے لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس انسان جیسا ہے جو اندھیروں میں ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور اس طرح کافروں کو ان کے آمال خوبصورت معلوم ہوتے ہیں خاتین حضرات آپ نے سورہ انام کی آیت ایک سو بائیس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ وہ انسان جو قرآن پاک کی روشنی میں لوگوں میں چلنے والا ہے یعنی زندگی بسر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے اور جو قرآن پاک کی روشنی میں زندگی بسر نہیں کرتا وہ اندھیروں میں ہے اور وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں کیونکہ ایک زندہ ہے روشنی والا ہے جبکہ دوسرا مرا ہوا ہے اور اندھیروں میں ہے اس لئے وہ دونوں برابر نہیں ہیں خاتین حضرات اب میں قرآن پاک کے ذریعے آپ کو وہ لوگ دکھانا چاہوں گی جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا آئیں ان آیات کو دیکھتے ہیں سورہ احزاب آیات اکتالیس تا چوالیس پارہ نمبر بائیس اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کسرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو وہی تو ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لئے بائزت اجر تیار ہے خاتر نظرات آپ نے سورہ احزاب کی آیات اکتالیس تا چوالیس تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو لوگ اللہ کو کسر سے یاد کرنے والے ہیں اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی ان تین خصوصیات والے لوگوں کے جواب میں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں تاکہ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آجائیں یعنی ان کے پاس قرآن پاک کا علم آجائیں اور ایسے لوگ جن کے پاس قرآن پاک کا علم ہوگا جب وہ اللہ تعالی سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا خاتین حضرات آئیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے سینوں کو اس روشنی سے منور کر دے جس روشنی کے ذریعے رسول نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جب ہم اللہ تعالی سے ملیں تو ہمارا استقبال بھی سلام سے ہو آمین یا رب العالمین